سب سے بڑا کھیل جو اس بلڈنگ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بلڈنگ میں دو ونگے اے اور بی دونوں ایک ساتھ بنی دونوں کو بنانے والا ایک بلڈر ایک ارکیٹیک ایک انگلی بیر لیکن بی عطیبہ کا ادا ہے اور اے کو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیسے پوسیبل ہے چاہے اس میں کھیل ہے یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے میں نے کہا میں انگلیر نہیں ہوں لیکن اتنا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دو بلڈنگ ایک سمجھ پر ایک ہی انگلیر ایک ہی بلڈر اور ایک ہی آرکیٹیک دوارہ بنائی جاتی ہے تو ایک اتھی دھوکہ دائق ہو جاتی ہے اور دوسری وہ سی ون بھی نہیں ہے ہماری جان جائے گی اسی لئے توڑیں گے نا ہم اپنی جان جائے گی یا نہیں جائے گی ہماری جمہداری ہم خود اٹھا رہے تو ان کو رائٹنگ میں دے رہے کہ ہماری ویڈیڈنگ نہیں توجہ دی یہ سوال ہم آج مہانگای پالی کا آئیت شو نہیں بلکہ مکش منتری مہورے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پرشاشن میں کیا چل رہا ہے کیا آپ کو معلوم ہے اگر آپ کو معلوم ہے تب آپ جنتہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تب بھی آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے نمشکار السلام علیکم آداب میں ہوں یوسو پلی یہاں ایک بلڈنگ کا کچھ ایسا معاملہ ہے جس کو لے کر لوگ پریشان ہیں اب ان لوگوں کی پریشانی آپ کو دکھانے آئے ہیں ان لوگوں سے میں ملاقات کراؤں اس کے پہلے کچھ ٹیکنیکل چیزیں وہ جرور بتانا چاہوں گا جس بلڈنگ کی ہم بات کریں یہ بلڈنگ ہے شیوام اپارٹمنٹ ونگ بی اس کو مہانگر پالکہ نے نومبر 2022 میں ایک نوٹیس جیا تھا یہ نوٹیس اس طرح تھا کہ آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ اتی بھوکہ دائے ایک سی ون کیٹیگری کی ہے اور اس کو تتکال خالی کیا جائے اگر بلڈنگ گیڑتی ہے تو اس میں مہانگر پالکہ کی کوئی جمعیداری نہیں رہے گی اور اس کی جمعیداری آپ کی خود کی رہے گی پچھلے سال نومبر ٹائم ڈیوریشن آپ دیکھیں نومبر اور ابھی جون آ گیا قریب قریب سات مہینے آٹھ مہینے بیٹ چکے ہیں یہ ماملہ اب پھر اُلٹھا ہے اب کی اُلٹھا اس کے پیچھے کا قرن پچھلے گروہر کو یہ جو شیطر ہے وہ شیطر ہے پبھاک سمیتی ڈی آچول انترگات آتا ہے وہاں کی ساہیہ قائب تو منالی شندے میڈم آئی انہوں نے زبانی طور پر ان کو کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے نوٹیس دیا ہوا ہے آپ نے گھر خالی نہیں کیے کہ ابھی چوئیس گھنٹے کے اندر اگر آپ گھر خالی نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ بیٹنگ جیسی حالت میں ہے ایسے حالت میں گرائیں گے پولیس پروٹیکشن لے کر آئیں گے ایک معنی میں دھنکی تھی وہ کہ پولیس پروٹیکشن لے کر آئیں گے اور آپ کا گھر آپ کی بیٹنگ توڑ دیں گے اب میرا کچھ سوال ہے میں پبلک سے جنتہ سے ابھی ملاقات کروں گا اس کے پہلے میرے سوال ہے یہ نوٹس آپ دیکھ سکتے تاریخ ہے چاہودہ دست دوہ آر بائس چاہودہ دست دوہ آر بائس کو جب نوٹس نکلا تو نوٹس نکلا آج آٹھ مہینہ ہو گیا نوٹس نکلا ان لوگوں کو ترینٹ مان اگر پالی کا میں جانا چاہیے تھا ان لوگوں کو جانا چاہیے تھا نا جن کا غلطی ہے ان کا توڑ دینا چاہیے ایسا ہی توڑ دینا چاہیے ان کو بینا بتایا توڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ غلط ہے لیکن کیا ہماری مان اگر پالی کا جو ٹیکس رسول کر رہی ہے یہاں ہم نے بھی پتا کیا لوگوں سے چوپن گھر ہے سفٹی فور اور انپاک میں اگر چار لوگ بھی ایک گھر میں پکڑے جائے اور سپن تو بھی دو سے لوگ ہے چاہ دو سے لوگ کی جان کی مان اگر پالی کا دشمن بنی ہوئی نہیں ہے کیا ان آٹھ مہینوں میں کبھی مان اگر پالی کا نے سامنے سے آ کر ان کے گھر کا پنچ نامہ کیا نہیں کیا ایک ایک نیام میں ضرور ہے کہ جب کسی بیلڈنگ کو توڑنے کی نوبت آتی ہے اس کو نوٹس لگتا ہے تو اس بیلڈنگ میں ہر ایک فلیڈ کا پنچ نامہ ہوتا ہے چاہ پنچ نامہ ہوا ہے اگر پنچ نامہ نہیں ہوا ہے تو یہ بیلڈنگ کو توڑنے کے لئے مان اگر پالی کا نے ان کو الٹی میٹم کیسے دیا یہ سوال بڑھا ہے ابھی یہ چیز میں آپ کو بتایا ٹھیک ہے دوسری بات آٹھ مہینے ہوئے ابھی تیسی بار جب آئے تب انہوں نے لکھت میں کوئی نوٹس نہیں دیا صرف زبانی بول کے گئے کونسے قائدے میں ہے کہ آپ زبانی طور پر کام کرو بیلڈنگ کی حالتا ہم نے دیکھی ہے ٹیکنیکلی میں کچھ بولوں گا نہیں کیونکہ ٹیکنیکلی کام ایک انجنیر کا کام ہوتا ہے انجنیر کرتا ہے میں انجنیر نہیں ہوں میں پتھرکار ہوں لیکن پھر بھی جتنے میں نے بیلڈنگ کو دیکھا ہے ابھی بیلڈنگ میں میں نے چار طرف گھما ہے تو ایسا کہیں پہ محسوس نہیں ہوا کہ بیلڈنگ ابھی کے ابھی ترنت گیوے ایسی سچوشن میں ہو خیر میں پھر سے بل رہا ہوں میں انجنیر نہیں ہوں اور انجنیر بہتر جانتے ہیں لیکن اب پھر ایک سوال جب آٹھ مہینے کا پریڈ نکلا تب اب بارس شروع ہونے والی ہے بلکہ بارس کی شروعات لگ بگ ہو چکی ہے ایسا سمیہ میں ہی مانگر پالیکہ کی مین کھلی چاہے ان آٹھ مہینوں کے درمیان میں مانگر پالیکہ کا یہ بائت وہ نہیں تھا کہ ان کو یہاں سے اگر ہٹایا ہی جانا تھا تو ان کا سمچت بیوستہ کر کے ان کو یہاں سے ہٹایا جاتا ان آٹھ مہینوں میں مانگر پالیکہ کیا صحیح تھی کیا صرف ابھی ٹیکس ٹیکس کی رکم گھر پٹی وصول لے کے لیے اس میں بھی خوٹہ لے ہو رہے ہیں ٹیکس کا بھی پیسہ پبلک کا پیسہ مانگر پالیکہ ادھکاری بیاج پر گمار ہے تو وہی ٹیکس کا پیسہ وصولی کے لیے ہی وہ بیٹھو تھی یہ سوال بڑا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں اس سمیہ اچھا ایک سب سے بڑی چیز میرا جہن سے پہلے چھوٹ رہی وہ بتاتا ہوں سب سے بڑا کھیل جو اس بلڈنگ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بلڈنگ میں دو بھیں گے اے اور بی دونوں ایک ساتھ بنی دونوں کو بنانے والا ایک بلڈر ایک آرکیٹیک ایک ایڈیر لیکن بی اتی بھوکہ جاگ اور ایک کو کچھ بھی نہیں ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے چاہے اس میں کھیل ہے یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے میں نے کہا میں ایڈیر نہیں ہوں لیتی اتنا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ دو بلڈی ایک سمجھ پر ایک ہی انجلیر ایک ہی بلڈر اور ایک ہی آرکیٹیک دوارہ بنائے جاتی ہے تو ایک اتی دھوکہ دائق ہو جاتی ہے اور دوسری وہ سی ٹو سی ون بھی نہیں ہیں خیر ملاقات کرتے ہیں لوگوں سے ان کی کیا ہے کچھ لنبا سمجھ بیٹھ گیا لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے میڑے آپ کا نام نیوے تیتا گھاری کیا کہنا چاہیں گے آپ کو نوٹیس آیا اسے پر آپ کیوں منا کرے کہ ہم توڑنے دے رہیے اگر یہ سی ون میں ہے دھوکہ دائیا کہ مانگرپالی کا ایسا بول دی کہ آپ کی جان کو دھوکہ ہے تو آپ کی جان دھوکہ میں کیوں ڈانے چاہتے ہیں ہماری بلڈنگ تو ایسے گری ہوئی نہیں ہے اور ابھی گرنے والی بھی نہیں ہے سب مجبود ہے اندر تھوڑا فرم کام باقی ہے اس کا پر ہم لوگ نے بیچ پیسے ڈال کے روم لیے ہمارے پاس روم تلینے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور ابھی ہم لوگ کہاں جائیں گے اس کے لئے ہم لوگ ہمارا روم تلینے کے لئے نہیں دے رہے آپ پہ چاہے نام ہے میرا ارچنا اوگلے نام ہے ارچنا جی آپ کو آپ لوگ جو بیروت کر دیں اس تو بیروت کا موکھیا کارن بیروت کا موکھیا کارن یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس مطلب ابھی ہم نے رہنے کے لئے گھر لیا ہے اگر نکل ہی جانا تھا تو ہم نے گھر لیا ہی کیوں تو آج ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے بارش میں ہم لوگ جائیں گے تو کہاں جائیں گے اگر ہمیں مرنا ہی ہے تو روڈ پر جا کے کیوں مرے ہم اپنے بیلڈنگ میں مرے میڈم نے تو سیدھی سیدھ ہمیں یہ دھمکی دیئے کہ تم کو پولیس آ کر ڈککے مار کر باہر نکالے گی اور تمہارا گھر کھالی کروائے گی آپ کی مانگ کیا ہے چھوڑنا ہی ہے تو اس بیلڈنگ پہ جگہ پہ توٹنے کے بعد کون سا بیلڈر آ رہا ہے کیا بنا رہا ہے کیوں بنا رہا ہے اور ہماری ویوستہ کیا کر رہا ہے اگر ہمارے اس کے بدلے میں گھر مل رہا ہے تو ہم اگر وہ گھر ہمیں پسند آ رہا ہے تو ہم جرور جائیں گے آپ اگر پرشاشن کی ویروض میں جاتے ہو اور ایسے میں آپ کے اوپر کانونی کاروائے ہوتی ہے پھر آپ تو پرشاشن کی ویروض میں نہیں جانا ہے لیکن پرشاشن اگر بول رہی ہے کہ یہ بیلڈنگ کمجور ہے ہم توڑیں گے لیکن یہ بیلڈنگ توڑیں گے کمجور ہے تو کیوں ہماری جان جائے گی اسی لئے توڑیں گے ہم اپنی جان جائے گی یا نہیں جائے گی ہماری جمہداری ہم خود اٹھا رہے تم کو رائیڈنگ میں دے رہے کہ ہماری بیلڈنگ نہیں توڑ دی آپ کو نام ڈاکٹر راجن کمہ دھون میرا نام ہے یہ آپ کی بیلڈنگ کو بھی نوٹس لگا ہوا ہے اس کو توڑنے کی بات آ رہی ہے جی ہاں آپ لوگ خود اٹھا ہے تو کیا آپ اپنی جان دھوکے میں نہیں ڈال رہے ہیں مان اگر پالی کا کہ اوڈٹ ریپورٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیلڈنگ سی ون ہے مانوار مہد ہے ہماری بیلڈنگ سی ون میں آنی ہی نہیں چاہیے ہم لوگوں کی بیلڈنگ کی یہ کنڈیسن ہے ہم لوگوں کی بیلڈنگ سی ٹو میں آنی چاہیے لیکن سائد کچھ ایسی راجنیتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سردنٹکاری لوگوں کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے سی ون گھوست کروا کے بیلڈنگ کو بیرا کے ہم لوگوں کو بھر سے کھالی کرانے کا لوگوں کو موقع مل رہا ہے اس کے لیے ان لوگوں نے نگرمہ پالکا کو کیا کیا ہے یہ تو نہیں معلوم ہے لیکن نگرمہ پالکا جو ہے پریسر دے رہی ہے ان کے اوپر ہو سکتا کہیں سے پریسر آیا ہو لیکن ہم لوگوں کی بیلڈنگ کی کنڈیسن ایسی نہیں ہے کہ سی ون میں ہم لوگوں کی بیلڈنگ ڈالی جائے بیلڈنگ آر ریڈی ہے ہماری دو ہزار بائیس نومبر کے پہلے سے بیپیرنگ میں ہی تھی میڈم آئی یہاں وہ اس سے میں بولا دو ہزار بائیس پہ تو آئی نہیں کوئی ابھی جب پانچھے نہیں پہلے آئی تو بولی کہ ہم نے ان سے بولا کہ میڈم ہماری بیلڈنگ تب سے ریپیرنگ ہو رہی تھی جب آپ نے نوٹس یہاں نہیں لگایا تھا تو بولتی ہے کس نے آپ کو آرے دیا تھا آپ کو بیلڈنگ کی ریپیرنگ کرانے کا سی ون میں ہے تو ریپیرنگ کیسے کرائیں گے میں نے کہا میڈم سی ون میں آپ نے بار میں نوٹس لگایا ہے پہلے ہم لوگ کی ریپیرنگ چالو تھی اور ابھی ہم لوگ کا تھوڑا سا کام کو بیلنس رہ گیا ہے اس لیے کہ سبھی گریب لوگ رہتے ہیں پیسے کا انتجام نہیں ہو پایا رہا تھا ٹائم پہ تو دیرے دیرے انتجام کر کے ہم نے انہیں کام کیا ہے اب ہماری بیلڈنگ اس کنڈیسن میں نہیں ہے لیا جہا ہماری بیلڈنگ جو ہم آدٹ کرا کے آپ کے یہاں پیپر دیں گے تو میڈم نے بولا کہ اب آدٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے پہلے آدٹ کرا کے اس کے بعد آپ کو بیلڈنگ میں یہاں ڈالنا چاہیئے تھا تو چیز ہم نے کہا کہ مہدم ہے ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھی یہ جانکاری تو بولتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی کیا بس اتنا ہے ہم نے جو ہے اور اس کے بعد ہمارے باس کوئی ایسا جواب ہی نہیں ہے کہ وہ بتائیں گی یا کیا کریں گی ہم لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے تو پہلے کہ لوگ اگر آئیں تو ان کا پھر ہی بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتلائیں کہ آپ لوگوں کو آگے کرنا ہے یا آپ کا یہاں کی ریپورٹ میں لگا رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگوں کو آگے کی کارلائی کرتے ہیں آپ نے بھی ساجس کی بات تھی ایک چہو پر بلتا ہوں کہ آپ کی ونگ میں آپ کی بیلڈنگ میں ایک ہی جمین پہ دو اے اور بی دو ونگ ہے اے کو بھی کیا نوٹس لگائی نہیں اے کو کوئی نوٹس نہیں لگائی کہیں ہے آلرہی اے میں جو لوگ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دھوکہ دائیک بیلڈنگ اے کا بنی بی کا بنی ہاں یہ پہلے اے بنی ہے اسی کے بعد بھی بنی ہے دو ہیار آٹ کے پاس ساری بیلڈنگ ہے دو ہیار آٹ koń کے بی بonic لوڈنگ 건데 ہی میں ہیís не ہم نے بکنگ کل لیا تھا เรیڈیس بیلڈنگ کا جس میں بن رہی تھے او او سمیہ بھی دیکھنے میں یہ تھا کی بلڈنگ بہت اچھی بن رہی ہے کنڈیسن خرابی نہیں تھی ک compile قسمiking خرابتے ہیں ایک سوال یہ ہے مہنگر پلکہ نے آپ کو نوٹس دیا نوٹس کے بعد مہنگر پلکہ کبھی دوبارہ آئی یا آپ کے مہنگر پلکہ دوبارہ آئی آپ کے گروب کے کون کو رہواز ہی ہے ان کا پنچنامہ ہوا کبھی کچھ نہیں ہوا کوئی پنچنامہ نہیں کسی کو کوئی جانکاری نہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک دو لوگوں کو جو ہے ابھی جانکاری ملی ہوگی اتنے نو مہینے کے بیچ میں تو کونالوں نے نوٹس ہی یہاں لگایا تو نوٹس کے بھی ہم لوگوں کو جانکاری نہیں دی گئی کہ ہم یہاں پہ بہت فریکس بینر لگانے جا رہے ہیں فریکس بینر لگنے کے بااد ہم لوگوں کو پتا چلا ہے کہ فریکس بینر لگا گئے ہیں اور مولیس آئیت کا یہاں پہ لیتے لگایا گیا ہے موکی سوچنا نہیں ہے اس کی آپ کا نام ہے موکی سولنکے میں یہاں پہ ہی رہتا ہوں لاشٹ پندرہ سالوں سے پہی لوگ نوٹس لگاتے بھی ہیں اور سیگنیچر میں ریسیون کا کسی کا بھی لیکن یہاں سے نکل جاتے اور نوٹس بھی نکل کے لے کے جاتے ہیں لوگ تو ہم کو پتا کرے چلے کہ ہم کو نوٹس لگائے کی نہیں لگائے آپ سیدھا عروب کر دے کہ ماندر پالی کا کہ ایک پرکار کا کھیل کر دی وہ آ کے لگے بھی جاتے ہیں نکل کے بھی جاتے ہیں وہ ہی نکل جاتے ہیں اور ریسیونگو لیتے ہیں کسی اور کا جو یہاں پہ رہتا بھی نہیں ہے اور ہم کو دکھا دے کہ وہاں آپ کے ہاں سے ریسیونگ دیا ہے ہمارا ساتھ یہ ایک ڈیویاں کے ان کا بھی گھر ہے یہاں پر اور یہ بھی کبھی پریشان دکھائی دے ان سے ملاکت ہے آپ کا نام کیا ہے ہمارا نام دیچہ سوال بھر جیسی آپ کو چاہا دکھت ہے ہمارا یہ دکھت ہے کہ ہمارا کھر بچان دی ہم پہنے سال دی ہمیں در رہے ہیں اور یہ بھی لگنا تو مہنہ سال پالکہ کہاں دی کہاں دی کہا دی مان اگل بار وہ آتی تبھی ابھی شوئی ہے پڑھی ابھی آگے مانی ہے تبھی بولتی مانی مانی سننے مروار کو آئے اور چاہنین چاہنین بولتی امنا کو لے ملنی مانی تایم نو تو بولتی ہے میں کسی سنے کیا ہوں کارا پاکت نکال ہوں تو ہندہ رکھ رمکی دیکھے گئے پڑھا اور ہمیں چاہنین کھائے نہیں چاہنین پڑھا ہمیں پڑھا بچانے بچانے کچھ اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں آنے اور ہمارے ساتھ کھلی پبلک ایک سب سے میرا شامل جواب ہے کہ آپ کے اس پریشانی میں کوئی بھی راجنیتی پارٹی نے ابھی تک سپورٹ کیا ہے کوئی آئے ہیں نہیں 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 ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ بچانے 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 اور صرف پبلک بچانے 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 تب بچانے بچانے اگر بچانے موسیقی